پورے اسلام کا اور نظام اسلام کا خلاصہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور آپ کی رسالت اور نبوت کو سمجھنا ہے کیونکہ یہیں سے ساری قرابی پیدا ہوتی ہے کہ اگر نبی کے ساتھ ہیں مال غنیمت کے لیے اپنی منفات کے لیے اپنے مفات کے لیے تو یہ غیر مخلص لوگ محروم رہتے ہیں یہ نہ رسالت کو سمجھتے ہیں نہ نبوت کو سمجھتے ہیں نہ شخصیت کو سمجھتے ہیں نہ ان کے مقام کو سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جیسے آپس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یا کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ کرتے ہیں حالانکہ فرمایا جا رہا ہے تمہارے اندر سے اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا ہے یہ وہ رسول ہیں جو تم پر شفیق ہیں تمہارے لیے ہمدرد ہیں تم پر بہت ہی عنایت فرمانے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے یہ کسی بھی انسان کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے ہیں اسی لیے توقتیں ہیں کہ کیسے کسی کافر کو جہنم سے بچا لیا جائے کیسے کسی مشرق کو برے انجام سے نکال دیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے عبدیت کی صفت سے مدعرف کرا دیا جائے وہ اس کے اندر پیدا کر دی جائے پیغمبر اس کے لیے توقتے لیے ہیں روتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ہر ہر کٹے کافر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے تاکہ وہ محرومی سے اور بدقسمتی سے بچ جائے یہ صفت ہوتی ہے رسول کی ہے لیکن نبی کی صفت ہوتی ہے اور یہی صفت جتنی رسول کے امتی میں ہوتی ہے اتنی بڑا وہ ولی ہوتا ہے اتنی بڑا وہ مسلح ہوتا ہے اتنی بڑا وہ مجدد ہوتا ہے یہ صفت جس کے اندر جتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے یعنی انبیاء کی صفت جس انسان کے اندر جس امتی کے اندر پیدا ہوگی اتنی زیادہ وہ نبی کے قریب ہوگا اور پھر اللہ کے قریب ہوگا اور نبی کہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفت رحمت ہے اور صفت رافت ہے اور صفت کرم ہے اس کا فیضان نبی پر ہوتا ہے تو ابھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بہت گرا ہوتی اور وہ تمہارے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ کوئی یتیم ہے تو وہ پریشان ہے کہ کیسے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اس کی ضرورت پوری کر دیں کوئی بیوہ ہے تو وہ پریشان ہے کہ کیسے اس کے گھر کے مسائل حل کر دیں کوئی بے روزگار ہے تو وہ پریشان ہے کیسے اس کو روزگار سے لگا دیں کوئی غریب ہے تو وہ پریشان ہے اس کی قربت کیسے دور کر دیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اب آپ بہت متاثر ہوئے تھے پہلی وحی کی بات جو یہ فرما رہے تھے مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے تو حضرت خدیجہ نے یہی سب باتیں کہیں تھی کہ آپ تو ایسے ہیں کہ غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا بیواؤں کا خیال لگتے ہیں آپ تو مخلوق کے لیے اتنے ہمدرد ہیں تو خالق آپ کے ساتھ چونہ کرم کرے گا وہ آپ کو گیار مددگار نہیں چھوڑ سکتا پھر آگے چل کر اللہ کی جو صفت رعوف ہے اور اللہ کی جو صفت رحیم ہے یہاں پر نبی کے ساتھ اس کو حبستہ کیا جا رہا ہے کہ نبی اہل ایمان کے لیے رعوف ہیں رحیم ہیں یعنی بس وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے مسائل حل ہو جائیں اور ان کے کام بن جائیں اور ان کو اللہ کی نعمت حاصل ہو اور کوئی مذررت ان کو لاحق نہ ہو ہر اعتبار سے مادی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں کوشہ رہتے ہیں دعائیں ان کے لیے فرماتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں ان کی تربیت فرماتے ہیں قلوب کا تذکیہ فرماتے ہیں ایک ایک بند ہے مومن کی فکر کرتے ہیں اس کے گھر کے حالات معلوم کرتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے کفیل بنتے ہیں یہ ان کی صفت رافت اور صفت رحمت کا نتیجہ ہے اب ایسے نبی کو اے لوگوں تمہارے درمیان بھیجا گیا اے کافروں ہوش میں آؤ انکار کا رویہ ترک کردو ایمان لاؤ اے مشرقوں شرق کے دلل سے نکلو توحید کو قبول کردو اے منافقوں نفاق کے گھناؤنے پن سے نکلو اور ایمان کے کھرے پن کو قبول کرو نبی تمہارے لیے کتنے فکر مند ہیں تمہیں بھی نبی کی فکر ہے نبی تم پر کتنے شفیق ہیں تم کو بھی نبی کا خیال ہے تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کرو جیسے ایک نیک بیٹا ایک مشفق باپ سے تعلق قائم کرتا ہے ایک مشفق ماں سے تعلق قائم کرتا ہے وہ تعلق بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ ہے اور ہر محبوب سے بڑھ کر محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پھر سب سے آگے اللہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی محبوب تو ٹک ہی نہیں سکتا اب چونکہ نبی اللہ کی محبت کی نمائندگی کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں پرتو ہوتے ہیں اس لئے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت مانی جاتی ہے اور نبی کے ساتھ رہنے سے گویا اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے اس لئے نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سب کے باوجود ہر چیز بتا دی گئی کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی کسی چیز کو مبامی رکھا گیا پھر بھی یہ نہ مانے تو اب کچھ نہیں اس کے علامہ کہ اے نبی آپ کہیں حسبی اللہ حسبی اللہ بس اللہ کافی ہے اگر اس کے باوجود بھی یہ نہیں صدرتے نہیں مانتے تو آپ غم لے کے نہ بیٹھ جائیے کہیے کہ بس اللہ کافی ہے میرا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ کا ساتھ ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے میرا اللہ راضی رہے میرا اللہ خوش رہے میرے لیے یہی کافی ہے یہ صفت نبی کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ طائف کے میدان میں جب جاننے والے قریش کے افراد سقیف کے قبیلے کے افراد آپ کے اوپر ظلم کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالی سے بس آپ یہی ارز کر رہے تھے کہ اللہ تو اگر راضی ہے تو پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں کچھ بھی گزر جائے تیری رضا چاہیے بس یہ جو نبی کی صفت ہے جس کے اندر جتنی زیادہ یہ صفت ہوگی کہ وہ اللہ پر نگاہ رکھے گا توقل اللہ پر کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو عمل ضروری ہے اس کو کرتا رہے گا دنیا ناراض ہو جائے آس پاس کے لوگ قریب اور دور کے سب ساتھ چھوڑ دیں اس کو اس کی فکر نہ ہو فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی فکر کرے چاہے دنیا ناراض ہو جائے اللہ راضی ہوتا ہے اور دنیا کو بھی ناک رگڑوا دیتا ہے اور جو کسی کی رضا کے چکر میں اللہ کی رضا اور نبی کی رضا کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور سب کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں حسب اللہ حسب اللہ نعم المولا و نعم النصیر اس کو پڑتا رہے اور دل میں بھی اس کا ورد کرتا رہے اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ ہی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے یعنی اس کائنات کے تخت سلطنت کا وہی مالک ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی ملکیہ کسیل ہے میں اقتدار